جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں لاہور واسا کے ہیڈ آفیس میں اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسلام خان نیازی صاحب جو کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر منیجنگ ہیں واسا کے آپٹر پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں جبکہ ہماری نمائندے زین اللہ لابدین بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ جو واسا کی فیلڈ ہے کہاں کہاں پانی بچانے پانی کے بلوں میں اور جو پانی کی ریسورسز ہیں ان کی نگرانی کرنے میں کہاں کہاں کارگر ثابت ہو رہی ہے کتنے ریسورسز ہیں کیونکہ منیجنگ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ خود موجود ہیں ان سے ہم ذرا سوالات پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے بھی کونسپٹس کلیر ہو جائیں اور جو جو ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں وہ بھی صاف طریقے سے آپ تک پہنچ جائیں اور کنکن کی ضرورت ہے مستقبل میں پانی بچانے کے لیے اس کی اویرنیس بھی ذرا کریئٹ ہو جائے تو نیازی صاحب ہم فیلٹریشن پلانچ کے اوپر بھی کافی پرگرام کر چکے زیرہ زمین پانی کہاں جا رہا ہے اس کے بھی پرگرام کر چکے گریلو سارفین کیسے پانی کا استعمال کرتے ہیں لاہوریے کیسے پانی کو ضائع کرتے ہیں بڑے ایسپیکٹس ہیں جو کہ پرگرام ٹاپ شوری میں ہم نے کبر کی ہیں لیکن آج کا جو پرگرام ہے پرٹیکلرلی سرویس اسٹیشن جہاں پہ گاڑیاں واش ہوتی ہیں اس کے اوپر اور اونوریبل ہائی کوٹ اس نے جو حکم میں جاری کیے ہیں اس کی بامالی کیسے کی جاری ہے اور اب سختی کیسے طرح سے کرنی ہے اور کر رہی ہے لاہور ہائی کوٹ اس کے اوپر ہم پرگرام کر رہے ہیں سب سب سے پہلے ڈیٹا بہت ضروری ہے نیازی صاحب مجھے بتائیے گا کیا ڈیٹا ہے سرویس اسٹیشن کتنے ریجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس پانچ سوے قریب سرویس اسٹیشن ہے جن کا ریٹا موجود ہے اس کو اوپر آلیڈی ہم نے نوٹسز ان کو دے دیئے تھے کہ یہ جو ہے کیونکہ ڈیپس سے پانی لے رہے تھے جو ہمارا پانی یوز کر رہے تھے ہم نے کہا کہ شیلو ڈیپس سے اپنا پانی لیں کیونکہ وہ ڈرینکبل نہیں ہے تو وہ یوز کریں اس کے لیے ان کو نوٹسز سر کر دیئے ہیں ریسنٹلی ہم نے نوٹ بنا کے ڈی سی لاہور کو بے دیا ہے کہ جو عمل درامت نہیں کر رہے ان کو پرمنٹلی فیل کر دے اچھا پانچ سو کا فیگر آپ نے یہ دیا ہے جس کا سروی آپ نے کیا ہے لیکن سوال میرا یہ تھا کہ ریجسٹرڈ کتنے ہیں یہ ریجسٹرڈ کی بتا رہا ہوں میں آپ کی تعداد ہم لوگوں نے تعداد پڑی ہے زین وہ ایک سو پچاس ہے جو نیازی صاحب بتا رہے ہیں وہ پانچ سو ہے یہ کیا تعداد کیوں ہیں بیسیکلی دو سو ترانوے ایسے سرویس ٹیشنز ہیں شہر لاہور میں جن کو واسا کے ٹیوگل سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور ہائی کورٹ کی جانب سے جو پہلا حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کے کنیکشن مندکتہ کیے جائیں تاکہ جو پینے کا پانی یہ استعمال کریں ان کو گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال نہ کیا جائیں پھر اس میں مدیہہ ہائی کورٹ نے دو ماہ کی محلت دی تھی بارہ ڈیسمبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ فیصلہ تھا اور آج بارہ فیبریڈ یا دو ماہ میں یہاں ان جو سرویس ٹیشنز ہیں جہاں پر ری سائیکل پلان لگایا جانے تھے تاکہ جو گھاڑی دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے ہر سکن فیوجن کا شکار ہو چکی ہوں شاید نائزوین بھی ہو گئے ہوں تھوڑا سا گن سیپٹم کلیر کرتے ہیں آپ نے دو سو پچاس کا فگر دیا ہے جو کہ سرکاری پانی یعنی کہ بورنگ کرنے کے بعد یا پھر جو ٹیویل والا پانی ہے وہ استعمال کرنے کے بعد ان کو ریجسٹر کیا جاتا ہے ریجسٹر کرنے کا کریٹیریہ کیا ہے کون سے ایسے کار واش کرنے والے سٹیشن ہیں جن کو آپ ریجسٹر کرتے ہیں اچھا مدیہہ اس میں ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں باقی نائزوین سب زیادہ اچھے سے کلیر کریں گے دو طرح سرویس ٹیشن پر پانی استعمال کیا جائے رہا ہے ایک تو بورنگ کر کے بورنگ کا مطلب زیرے زمین پانی نکال کے وہ انہوں نے اپنا بور کیا ہے دوسرا 293 293 ایسے سرویس ٹیشن تھے جو کہ واسا کا پانی استعمال کر رہے تھے اور واسا ڈرنکنگ وارٹر سپلائی کرتا ہے تو ہائی کورٹ کا حکم ان دونوں کے اوپر تھا ناظرین دو قسم کے پانی کے استعمال کرنے والے سرویس ٹیشن ہیں جو کہ ٹیو ویل جو واسا لگاتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یعنی وہ پینے والا پانی ہے اور دوسرا جو خود ساختہ بورنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا ہے کہ جو بورنگ کا سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی قانون ابھی تک موجود نہیں ہے ہاں یا نام میں جواب دیجے گا ابھی ریسنٹلی LDA گورننگ بورٹی نے کوئی ایک ماہ پہلے اس کی منظوری دی ہے پھر اس کے بعد اب ان کے اوپر چارجز لگانا شروع کی ہیں اس سے پہلے کچھ نہیں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا پروگرام دوب سٹوری نے یہی آواز اٹھائی تھی کہ آپ بورنگ کر لیں اپنے گھر میں کر لیں آپ جہاں مرضی بورنگ کر لیں اس کا کوئی قانون تھا ہی نہیں تو یہ کانسپٹ کیوں نہیں آیا ہمیں یہ دماغ میں بات آ سکتی ہے تو واسا کو جو کہ ادارے ہیں ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو کیوں نہیں اس بات کی دس پندرہ سال پہلے یہ کانون موجود تھا جب یہ لوکل باڈی کا نظام آیا ہے پچھلے دور کے اندر اس دوران یہ کانون کو ہتم کیا گیا اس سے پہلے ہم ان سے ایک وفر چارجز بسور کرسے تھے اب دوبارہ سپریم کورٹ کی آرڈر سے وہ دوبارہ لاغو کر دیا گیا ہے اس کا نام ہی ایک وفر چارجز ایک وفر چارجز ہے یہ ایک وفر وہ میں نے آپ کو بات کیا ہے جو زیرہ زمین قدرتی کنٹینرز ہیں جو ٹیکنیکل لینگوش میں ایک وفر ان کو کہا جاتا ہے تو وہ ہم بورنگ کرتے ہیں ایک وفر کی طرف ہم جاتے ہیں بورنگ کر کے جب وہ ڈریلنگ کرتے ہیں تو ہمیں ایکسس مل جاتے ہیں اس ایک وفر کی یعنی اس کنٹینر کی جو زمین قدرتی کنٹینر ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں فینامنا یہ ہوتا ہے جس طرح اوپر دریاں ہیں اور جھیلیں ہیں اس طرح نیچے بھی یہی سیم فینامنا ہے تو لاہور کے نیچے ایک جو جھیل ہے مطلب وہ چودہ سو فٹ گہری جھیل ہے اس جھیل کی ڈیپ چودہ سوٹ ہے اور اس کے نیچے ہارڈ راک ہے پھر اس کے نیچے پانی مجود نہیں ہے اور وہ جو جھیل ہے اس میں اب کتنا پانی رہ گیا ہے ذرا یہ بتائیے اس میں ہم جو ہے ڈیٹھ سو فٹ تک ایک سو پچاس لیکن ایک ساٹھ سکتا واٹر ٹیبل ہے اس کے نیچے سارا ہارڈ فٹ سے لیکن نیچے سارا پانی مجود ہے چودہ سو فٹ تک اس سے پہلے جو تھا ایک سال تک کا پانی آسان الفاظ میں بتائیے رہ گیا ہے یہ پانی کنٹینیو آتا رہتا ہے یہ فلو کرتا رہتا ہے جس طرح اوپر دریاء فلو کرتے ہیں نیچے بھی پانی فلو کرتا ہے ہمالیات اس کے جو ہے بینٹ سوڑ سے یہ پانی آتا رہتا ہے اور یہ ہے کہ ایکسٹریکشن اب زیادہ کر رہے ہیں شہر پھیل رہا ہے آسان الفاظ میں ہم پانی نکال زیادہ رہے ہیں ڈال کم رہے ہیں اور آ بھی کم رہا ہے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سڑکے ہیں وہ پختہ ہیں ہمارے گھر جو ہیں وہ پختہ ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی زیرہ زمین نہیں جاتا ہے اور قدرتی جو وہ کنٹینرز ہیں وہ ڈیسٹورڈ نہیں ہوتے ان میں پانی کی فیلنگ زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ وہ تمام ٹیکنیکلٹیز ہیں جو پروگرام میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں اچھا سر اب یہ جو سرویس سٹیشن ہے یہ پانی کے زیاں میں ابھی میں نے ایک پیکٹیکل کی دکھایا اپنے ناظرین کو ایک سیکنڈ میں ایک لٹر پانی کی بوٹل بھر گئی یعنی ایک سیکنڈ میں ہم ایک لٹر پانی زیادہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل پانی زیادہ بھی ہو رہا ہے یہ جو سرویس سٹیشن پہ ہے یہ پانی سو سے چھے سو لٹر یوز کرتے ہیں ان کو اپنے جو مشین کے ساتھ ہم جو کرے کہ تیکنولوجی ایڈ کریں اس سے جو ہے وہ دو سو پہ دو دائی سو لٹر کے اوپر آ جائیں گے اب یہ جو سرویس سٹیشن ہے ان کو سیل کرنے کے لیے ہم نے آلیڈی روکیسٹ کر دی ہے دی سی لاہور کو تو وہ جیسے وہاں سے دارکشن آجاتی ہے تو یہ سیل ہو جائیں گے سارے سارے سیل ہو جائیں گے ابھی تک ابھی تک نیازی صاحب ابھی تک کتنے سرویس سٹیشن لاہور میں ہیں جنہوں نے ریسائکل پلانٹ لگا لیا وہ ایک یا دو ہیں جنہوں نے ریسائکل پلانٹ لگا لیا ابھی تک تو مدیہا صرف دو دو ایسے ہیں جنہوں نے ریسائکل پلانٹ لگا لیا وہ جوہر ٹاؤن میں ہیں اب اس میں سوال جی ہے کہ یہ تو آپ نے ڈی سی کے اوپر ڈال دی بات کے ڈسٹرک گورنمنٹ اس کے اوپر کاروئی کرے میٹروپلٹن کارپوریشن کاروئی کرے واسا اس پہ کیا کاروئی کر رہی ہے سرویس سٹیشن ہے جو دو انہوں نے سے آپ کو ابھی بریک سے پہلے جو دکھایا وہ سرویس سٹیشن تھے جنہوں نے ایک یا دو ہیں پورے لاہور میں جو کہ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی مطابق کارواش کر رہی ہیں یہ انفورسمنٹ کے لیے ہمیں ڈرپٹی کمیشنر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے پولیس چیدرکار ہے دوسرا ٹیگنگ کرنی آگے تو وہ ہمیں جب تک وہاں سے انفورسمنٹ نہیں ملے گی ہمارے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے واسا ان فیوچر جو ہے واسا پولیس انٹرڈیوز کرنے جا رہا ہے تو پھر یہ چیزیں ہم خود کر لیا کریں گے لیکن آپ ان کے وارٹر کنیکشن بھی تو منقطع کر سکتے ہیں ان کا جو بورنگ کر کے ایکیو فائر نکال رہے ہیں جب آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے تو واسا کے اے فائز یا جو واسا کے انسپیکٹر ہے وہ جا کے کیوں نہیں کاروئی کر سکتے ہیں ہمارے بندے جاتے ہیں لیکن وہاں سے ڈیزسٹنس ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم اسے ریمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آگے سے ڈیزسٹ کرتے ہیں لوگ اور اس کے لیے یہ کیسے انفورسنٹی نہیں عزی صاحب سوال سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے فیوچر آپ کے بچوں کے فیوچر میرے اور ہماری آگے آنے والی نسل کے فیوچر کے لیے سوال ہے واسا اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے ابھی تک سب سے سستا جو ہے وہ پانی ہے پانی آپ کہلیں اگر کہ لاہوریوں مفت استعمال کرتے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے چتنی نرمی تھی اب تو تحریک انصاف کی حکومت نے پانی کے بلوں کے مد میں جو اضافہ ہے وہ بھی کر دیا ہے لیکن کتنا مفت پانی استعمال کیا لاہوریوں نے اور واسا نے کتنا فیسلیٹیٹ کیا صرف یہ بھی اب بتا دیں پانی کا یہ ہے کہ پانی ظاہر ہے لاہور کے اندر جو ہے گراؤنڈ وارٹر سارا ہمارا جو ہے سارا گراؤنڈ وارٹر کے اوپر ہے وہ میٹرنگ یہاں پہ جو ہے ہنڈیڈ پرسنڈ میٹرنگ ہونی چاہیے لیکن وہ میٹرنگ کی نہیں ہونا ہونے کے وجہ پانی کا جو ہے پاسٹا نے خود سے انیشیٹیو کیوں نہیں لیے انیشیٹیو اب ہم نے فیوچر لینے جا رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ کو پاسٹ میں کیوں نہیں لیے پاسٹ میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ پہلے ہم ٹیوول ٹیوول جو ہم نے فوری طور پہ جو ہے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے اٹھارا گھنڈے ہمارے ٹیوولوں کی رننگ تھی اب ہم دس سے بارہ گھنڈے پہ آ گئے ہیں اس سے ہماری ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ریڈیکشن ہوئی ہے اس کی بلنگ کی بھی ہمارے بجلی ریڈیکشن ہوئی ہے پانی ظاہر ہے وہ کامی سمار کیا واسا ایک خود مختار ادارہ نہیں ہے جو اپنے ڈیسیجن خود لے دیفینیٹلی ہے ڈیسیجن لیتا ہے لیکن ہمیں ڈیسیجن کے لیے گورننگ بارڈی میں جانا پڑتا ہے لینے کے لیے ہم اپنے لیبل پر فوری تیر پر چیزیں نہیں کام کر سکتے ریڈ ہم نہیں بڑھا سکتے تو وہ ریڈ کے لیے ہماری گورننگ بارڈی بنی ہے وہاں سے سممیٹ ہوتا ہے سولٹ انیشیئیٹیو جو ہیں وہ واسا کیوں نہیں لے سکتا ہم نے نہیں دیکھا کبھی مازی میں کہ واسا نے ایسی انیشیئیٹیو لیا ہوں جو آنکھیں کھول دیں اصل میں یہ جو اللہ کی نعمت ہے یہ جو پانی ہے سب سے بڑی نعمت ہے اس کی اوپر بھی سیاست ہوتی رہی ہے باسا کی جانب سے گورننگ بارڈی میں دو دفعہ ورکنگ پیپر پیش کیا گیا کہ پیسے بڑھائے جائیں لیکن سابق شہباز دور حکومت میں دونوں دفعہ وہ ورکنگ پیپر ریجیکٹ کر دیا گیا اور یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اگر پانی کے بل بھڑ جائیں گے تو پھر اس کے بعد لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو وہ تو ان کی سیریس نیس تھی اب اس حکومت کو اس پہ سیریس آنا ہے اب اس میں ایک دوسری چیز سروس ٹیشنز کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بارہ فیبری نیس صاحب آج ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے کل سے کیا کرنے جا رہے ہیں کل ان سروس ٹیشنز کے خلاف کیا کریں گے اگر ڈسٹرک گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی تو واسا پھر ایک لیٹر ہی لکھے گی ان کو ہم نے ایم ڈی صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے لیٹر کے حوالہ ہم خود بھی ایک چلے گے ہم خود بھی موو کریں گے اگر کئی ریزسٹنز ہوں گی تو پھر ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو ہم کال کر لیں گے ڈسٹرک مینجمنٹ کو بھی اس میں کال کریں گے ظاہر ہے ان کو لکھنا ضروری سا وہ سارے بلکہ یہ اس کو منٹر کریں گے اور مراسل جاری کر دیئے کہ کل سے آپ ان ایکشن آ جائیں انشاءاللہ جو کار واش اسٹیشن ہیں ان کی جانب سے یا ان کی اسوسییشن کی جانب سے کیا رد عمل آیا ضرور دیفنیٹلی وہ یہاں پہ ہمارے در آفیس پہ بھی آئے ہیں وہ آپ کی شکل میں بھی آئے ہیں انہوں نے اپنی ریزسٹنز بھی شو کی ہے کیا کہتے ہیں کیا موقف ہے ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی تو جی یہ فری ہے پاسٹ ہے ہم خود ایکسٹرکٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا فرچہ رہا ہے ہم ایک میں سے نہیں لے رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہم نے جب درکشن آگئی سپریم کورڈ کی جو ایکی فرچارجز آپ نے ہر جگہ سے لے دیں تو وہ نیازی صاحب ایک محاورہ ہے ریاست ماں جیسی تو ریاست نے ان سرویس ٹیشنز کے اوپر پلانٹ لگانے کے لیے کیا ان کو کوئی فسیلٹی دی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ پلانٹ لگا لو یہ تو کافی نہیں ہے نا کیا آپ کی طرف سے کوئی فسیلٹی دی گئی ہے یا آپ نے ان کے لیے کوئی بچت پیکیج اس طرح کا مطارف کروایا ہے یہ جو قوم ہے یہ گربت میں پس رہی ہے تو ایک جو پلانٹ ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ جا اس سے مہنگ ہے جو منیمام ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تو کیا واسا نے کوئی ان کو بتایا ہے کہ ہم لگا کے دیتے ہیں کوئی اس طرح کا پیکیج دیا ہو ایک چلی یہ جو بھی بزنس کرتے ہیں یہ ویلہ پایا ہے جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس نے انویسمنٹ تو کرنی ہے انویسمنٹ بغیر تو کام ہو نہیں سکتا کوئی آبا اتنا ایک آلیڈی ان کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس میں چیز ایڈ ہی کرنی ہے تو وہ پی بیک کرے گی ان کو ظاہرہ ان کا پانی بھی کام ہوگا خرچہ بھی کام آیا گا بل بھی اس طرح سے کام آیا گا تو یہ تو بدہ پیسی جب ٹائم اس کو پی بیک کر جائے گی لیکن ریاست نے کچھ نہیں دیا ریاست نے صرف اکم دیا ریاست سبسیٹی دی رہی ہے نا پانی کے اوپر اس سے زیادہ کیا ہوئے سبسیڈائیز وارٹر دے رہے ہیں ابھی بجلی کے بل ہمارے ریسنٹلی پانچ رپے یونٹ اور انہاس ہو گئے ہم دوزار چودہ پر کھڑے ہیں دوزار چار کے بعد ہمارا ٹائرف نہیں رواید ہوئے اب ریسنٹلی ہم نے سکسیئر بزنس پلین جو ہے جکہ کتابان سے بنایا تھا وہ ہم نے گورنمنٹ کو سبسیٹ کیا ہے کہ ہم چھ سال میں مرحلہ وار انگریز کریں گے پھر ہم جا کے ایون لیول پہ ہو گئے ہنڈرڈ میلیون ڈالر قویشن یہ ہے لاسٹ قویشن سرویس اسٹیشن بند ہو رہے ہیں کل سے انشاءاللہ کتنی ایک دن میں کس طرح سے کاروائی کر لیں گے ایک دن میں پانچ سے چھ جو ہے ایک ٹیم موو کرے گی پانچ سے چھ بند کرے گی اس طرح ہمارے جو ہے مختلف ساتھ چھ ساتھ ٹاؤن ہے سب کی ٹیم میں موو کر جائیں موو کر جائیں گے ٹاؤن کے حساب سے یہ کاروائی ہوگی زین آخر میں صرف لاہور ہائی کورٹ ہے جنہوں نے یہ پانی بچانے کا بیڑا جو سب سے پہلے انشئیٹیو لیا اور ان میں جسٹس صاحب بھی کافی آپ نے دیکھے کہ علی اکبر قریشن صاحب نے بھی اب اس حوالے سے جو میدان میں آئی لاہور ہائی کورٹ اور ہمارا جو چینل ہے میدان میں آئے آخری کومنٹ کیا دیں گے مدیہا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مووزز ہائی کورٹ کے اس کے اوپر آرڈر نہ ہوتے اور چیف چسٹس و پاکستان سابق چیف چسٹس و پاکستان پانی کے ایشو کے اوپر اتنا سیریس نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اداروں کو اس پر بھی ہوشنا آتا کیونکہ یہ سرویس ٹیشن آج سے تھوڑی چل رہے ہیں لوگ گاڑیاں آج سے تھوڑی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہر پروگرام میں ہم کہتے ہیں کہ دیر آئے دروست آئے چلیں اب یہ فیصلہ تو کیا ہے نا اب زیر زمین کم ہوتی ہوئی پانی کے سطح کو بچانے کے لیے لازمی ان سرویس ٹیشنز کے اوپر قدگن لگانا چاہیے یہ جو پانی کا بیجہ استعمال کر رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے اور اس ری سائیکل پلانٹ کا فائدہ کیا کہ اگر کسی بھی جگہ پر سو لٹر پانی ایک گاڑی کو دھونے کے لیے استعمال ہوا ہے تو اسی لٹر پانی واپس ہو گیا تقریباً بیس لٹر استعمال ہو جائے گا اس ایٹی پرسنٹ واپس ہو جائے گا تو اگلی گاڑی دھونے کے لیے استعمال ہو گا یہ ہے کہ اچھا فیصلہ ہے اب اداروں کو چاہیے کہ اس کو پر سختی سے عمل درامت کریں بہت شکریہ نیازی صاحب شیخ زین العابیدین آپ کا بھی بہت شکریہ یا پھر جو پانی ہے اس کو پریزرو کرنے کا معاملہ ہو جو پاکٹس ہیں یا پھر جو کپس ہیں وہ بنایا جاتے ہیں تاکہ زیر زمین جو پانی ہے اس کو دوبارہ سے ہم ریسٹور کریں تمام معاملات جو ہیں ہم نے بہت آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائے ہیں لیکن جو آج کی پروگرام کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ سرویس اسٹیوشن کل سے کس طرح سے ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ آپ نے دیکھا ہے اور یہ سرویس اسٹیوشن عرصہ دراز سے کس طرح سے پانی ضائع کر رہے تھے وہ بھی سرکاری پانی کو پینے کے پانی کو آپ کی اور میرے حق کو ضائع کیا جا رہا تھا یہ کہانی بھی آپ نے آج ٹاپ شوری کی جوانی جانی ہے آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات